دنیا بھر میں کرونا وائرس کی دھیمی ہوتی رفتار کے ساتھ اب یہ چرچہ بھی ہونے لگی ہے کہ شاید ہم اس مہماری کے اندھ کی اور بڑھ رہے ہیں کچھ لوگ ایمکرون کے مائل سنکرمنٹ کو اس کی وجہ مان رہے ہیں لیکن وشف سواس سنگٹن کی چیف سائنٹس سومیا سومی ناثن نے اسے لے کر بڑی چتاونی دی ہے سومی ناثن نے بلومبرگ سے باتچیت میں کہا ہے کہ مہماری کے ختم ہونے کی افواہوں پر بھروسہ کرنا ہماری بے وقفی ہوگا فیلحال کسی کے پاس نہیں ہے مہماری ختم ہونے کی افواہوں پر بھروسہ کر کے سطرک رہنا چھوڑ دینا ہماری بے وقفی ہوگی کرونا کا نیا ویرنٹ کبھی بھی کہیں بھی ایجاد ہو سکتا ہے اور ہم پھر سے اسی استطیق میں لوٹ سکتے ہیں اس لیے اب بھی ساودھانی برتنی کے ضرورت ہے امید ہے کہ 2022 کے ان تک ہم بہتر استطیق میں آ جائیں گے سوال کیا مہماری میں سائنس پر ہوئی راج نیتی نے آپ کو حیران کیا وہ ہے جواب ہاں اس میں مجھے بہت حیرانی ہوئی ہے مہماری کے دوران ویگیانکوں اور ویگیان پر حملے دیکھ کر مجھے بہت نراشہ ہوئی ہے ہمیں لوگوں کو ویگیان اور سواس کے وشیوں پر جاگروک کرنے کی ضرورت ہے یوہوں کو ایسی شکشہ دینی چاہیے جس سے وہ ہر جانکاری پر ترک کے ساتھ سوال اٹھا سکیں سوال امیر دیشوں میں ویکسین کی ایک سے زیادہ روز مل رہی ہے لیکن غریب دیش اس معاملے میں سٹرگل کر رہے ہیں کیا اس سے نیا ویرن بننے کی سمبھاونا ہے جواب فلحال امریکہ جیسے امیر دیشوں میں ویکسین کی بھرمار ہے اور افریقہ کے کئی غریب دیشوں میں ویکسین کی کمی ہے افریقہ کے 85% لوگوں کو اب تک ویکسین کی پہلی ڈوز بھی نصیب نہیں ہوئی ہے ایسے میں کرونا کے نیا ویرن بننے کی پوری سمبھاونا ہے کیونکہ لوگوں میں یہ وائرس پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ بانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں